اگر آپ بھی اس ٹوٹکے کے بارے میں جاننا چاہتے ہیں تو اس ویڈیو کو آخر تک لازمی دیکھیں خالی پیٹ نہانے سے جسمانی طاقت میں اضافہ ہوتا ہے بدن سے بدبو نہیں جاتی تو پانی کے اندر ار کے گلاب شامل کر کے نہا لو ماش کی دال کھانے سے شگر کنٹرول رہتی ہے انار کا رس جسم کی چربی پگلاتا ہے اور بلڈ پریشر کنٹرول کرتا ہے جسم میں سستی ہو تو کھانا کبھی بھی پیٹ بھر کر مت کھائیں موں کی چکناہٹ کو ختم کرنا ہے تو چاول والے پانی سے موں دھولو جو پیشاب زیادہ دیر تک روک کر رکھتا ہے اس کے گردے بہت جالد خراب ہو جاتے ہیں کھانے میں زیادہ بڑا گوشت کھانے سے دل کی نالیاں بہت جالد سو کر جاتی ہیں ہر کھانے کے بعد لیمو کا رس چوس لیا کرو چہرے کی جھوریاں غائب ہو جائیں گی آہستہ آہستہ کھانا کھانے سے پیٹ کی گیس اور بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں بادام کشمش اور کیلہ دودھ میں شامل کر کے پیو بے پناہ طاقت میں اضافہ ہوگا اور جسمانی کمزوری دور ہو جائے گی الرجی کا مسئلہ ہونے لگے تو فوراں دہی کے اندر کھیرہ ڈال کر کھا لیں ہر قسم کی الرجی سے نجات مل جائے گی ناریل کا استعمال کرنے سے بندے کے اندر کی کمزوری اور سستی ختم ہو جاتی ہے الویرہ میں حلدی شامل کر کے چہرے پر لگانے سے چہرے کے داغ دھبے غائب ہو جاتے ہیں بھیڑ کا دودھ پینے سے چربی کم ہوتی ہے پیاز کھانے والے بندے کا میدہ زندگی بھر خراب نہیں ہوتا کمزور حازمے والے لوگوں کے لیے کیلہ بہت نقصاند ہے کیلے کے چھلکے کو سر پر مسلنے سے بال گرنا بند ہو جاتے ہیں رات کو زیادہ سوچنے سے سونے کی صلاحیت کم ہو جاتی ہے جو لوگ بہت کم سوتے ہیں وہ چڑچڑے پان کا شکار ہوتے ہیں اور جو زیادہ سوتے ہیں ان میں بھوک کا احساس زیادہ ہوتا ہے جن لوگوں کو کبھی دن میں نیند نہیں آتی وہ لوگ بہت ذہین اور بیچین مزاج ہوتے ہیں نفسیات کے مطابق نیلے رنگ کو دیکھنے سے بھوک کا احساس کم ہو جاتا ہے چلتے وقت احساس چلنے کی عادت سے اس طرح کمر کے مہرے سلامت رہتے ہیں بادام کھاتے وقت بادام کو اچھی طرح چبا کر گلے میں اتار دو دماغ کی نسوں کو طاقت ملتی ہے دراکت پھال نہ دے رہا ہو تو انار کا رس اس کی جڑوں میں ڈال دیں دراکت پھال دینا شروع کر دے گا سورج مکھی کے تیل سے گردن کی مالش کرنے سے ریڑ کی ہڈی کو طاقت ملتی ہے روزانہ چائے زیادہ پینے سے موٹاپا بہت جلد آ جاتا ہے سونف بکری کے دودھ میں شامل کر کے پیو بخار اتر جائے گا جس مرد کا پیٹ زیادہ باہر نکلا ہوا ہے وہ جلد ہی دل کی تکلیف میں مبتلا ہونے والا ہوتا ہے نفسیات کے مطابق خواب دیکھنا بری یادوں کو ختم کرنے میں مدد دیتا ہے بکرے کی چربی کھانے سے بال سفید نہیں ہوتے اونٹنی کا دودھ بھوک کی کمی کو ختم کرتا ہے سوتے وقت اگر آپ کی آنکھ سے آنسوں آتے ہوں تو سمجھ جائیں آپ کا دماغ کمزور ہے نہانے سے پہلے اگر پیش آب آ جائے تو سمجھ جائیں آپ کا میدہ کمزور ہے اور مسانے میں گرمی ہے بائیں ہاتھ سے کھانا کھانے سے ذہن میں برے خیالات آتے ہیں موں سے کھانا نکال کر کھانے سے دماغ کمزور ہوتا ہے کیلے کے چھلکے سے گلے پر مساج کرنے سے بند گلہ کھل جاتا ہے اگر دانتوں کی خرابی کی وجہ سے بدبو آتی ہو تو جامن کھانے سے دور ہو جاتی ہے جامن رات کو سوتے میں موں سے پانی بہنے کی شکایت کو دور کرتا ہے تحقیق کے مطابق چونگم چبانے سے دماغ کو اکسیجن کی روانی بڑھ جاتی ہے اس لیے پڑھائی اور ٹیسٹ کے دوران چونگم کھانے سے دیہان بڑھ جاتا ہے یاد کرنے کی صلاحیت بڑھتی ہے اور سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اس سے سٹریس دور ہو جاتی ہے ادرک میں ارکے گلاب اور دہی ملا کر چہرے پر لگائیں سالو پرانی جھوریاں ایک ہی رات میں ختم ہو جائیں گی مسلسل پریشان رہنے سے آپ کی جلد پر جھوریاں پڑھنے اور آنکھیں بھینچنے لگتی ہیں سٹریس کو کنٹرول کرنا سیکھیں اور تعدیر جوان رہیں ایک کیلہ دو کپ دودھ آدھا کپ پانی تین پودینہ کے پتوں کو بلینڈر میں ڈالیں اور میٹھا مرضی سے شامل کر لیں اس سے جسم ڈی ہائیڈریشن سے بچنے اور خون کی کمی پوری ہوگی چہرے پر نکلنے والے دانے کنٹرول ہوں گے اور جلد صاف ہو جائے گی تھنڈا پانی کا استعمال حازمے کو متاثر کرتا ہے اور ہڈیوں کی کمزوری کا باعث ہیں پیشاب جب کرتے ہیں تو جھاگ کیوں بنتی ہے کیا اس کا بننا ضروری ہوتا ہے معمولی جھاگ بننا تو مسئلہ نہیں ہے لیکن اگر زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو اس کا مطلب یہ ہو سکتا ہے کہ پیشاب میں پروٹین خارج ہو رہی ہے جو گردوں کی خرابی کی وجہ سے ہو سکتی ہے اس لیے اگر آپ کو یہ محسوس ہو کہ پیشاب میں ماضی کی نسبت زیادہ جھاگ بن رہی ہو تو ڈاکٹر سے مشورہ کرنا ضروری ہے غیر ضروری بالوں کا خاتمہ پسی ہوئی حلدی میں پانی ملا کر غیر ضروری بالوں پر لگائیں خوشک ہو جائے تو رگڑ کر اتار لیں غیر ضروری بال ختم ہو جائیں گے بادام کو اپنی غزہ میں شامل کرنے والا کبھی شگر اور دل کا مریض نہیں ہوتا زیادہ انڈے کھانے سے سانس میں تنگی ہو جاتی ہے یہ دماغ پیدا کرتا ہے شہد میں شفاہ ہے اگر کوئی شہد حدیہ کرے تو واپس نہ کرنا سانس کی تکلیف ہے تو مٹی کے برطن میں بکری کا دودھ گرم کر کے پی لو سانس کی تکلیف دور ہو جائے گی مسوروں میں درد ہو تو ابلے ہوئے انڈے کی زردی کو مسوروں پر لگا دو مسوروں کا درد ٹھیک ہو جائے گا کوئی پودا مرجھانے لگے تو فوراں دہی والی لسی اس کی جڑوں میں ڈال دو تو پودا پھر سے ترو تازہ ہو جائے گا خوشبو دماغ کی قوت بڑھاتی ہے اور بینائی کی کمی کو دور کرتی ہے گرمیوں میں بند جوتے استعمال کرنے سے نظر کمزور ہو جاتی ہے اگر زہریلا کیڑا کٹ لے تو متاثرہ جگہ پر حل دی لگاؤ زہر اپنا اثر کھو دیتا ہے کتاب پڑھنے سے قبل زیرہ کھالینے سے پڑھا ہوا یاد رہے گا شام کو آلو کھانے سے بواسیر ہو جاتی ہے ناشتے میں خجور کا استعمال کرنے سے انسان جادو ٹونے سے محفوظ رہتا ہے اگر کان بہتا ہو تو سرسوں کا تیل اور سفید پیاز کا پانی ملا کر کان میں چند کترے ڈال لیں انشاءاللہ آرام آ جائے گا کچھا ناریل دماغی کمزوری کے لیے مفید ہے تھوڑا سا نمک چاٹ کر کام کرنے سے تھکاوٹ نہیں ہوتی صبح نہار مو پودینہ والا پانی پینے سے چہرے پر کبھی چھائیاں نہیں پڑتی گھٹنوں کے بل زیادہ دیر بیٹھنے اور کام کرنے سے گھٹنے ناکارہ ہو جاتے ہیں سندل کی لکڑی کو پانی میں پیس کر پینے سے خوبصورتی آتی ہے نیم گرم دودھ میں انڈے کی زردی ڈال کر پی لیجئے چہرے کی ساری جھریان ختم ہو جائیں گی ناظرین اگر ہماری یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہے تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کر دیں ملتے ہیں انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے اپنا خیال رکھئے گا اللہ حافظ